اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے اور ہماری سب کی نیک خواہشات پوری کرے آمین اور جی آج سچڑے کا دن ہے اور میں سبزیاں بنا رہی ہوں آلو گاجر میرے پاس پڑے تھے تو میں یہ مکس سبزیاں سردیوں میں تو کومن ہے ہر کوئی بناتا ہے لیکن آج میں میرے پاس آلو اور گاجر خالی یہی پڑے تھے میں نے سوچا کہ میں یہ بناتی ہوں کیونکہ پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتا ہے میں تو اکثر ہی بنا لیتی ہوں سردیوں میں مکس سبزی ہو اور پراتھا ساتھ چاہے مزہ آ جاتا ہے اور میں نے پیاس سرک کیے ویسے ہی سارا مسالہ جو اکثر ہم ڈالتے ہیں تو ویسے ڈال کے اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لی اور پھر میں نے زیادہ سارا دنیا بھی اس میں کٹ کر لیے اور دو لیمو میں نے چھیل کے کٹ کے ڈال لے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کے لاتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور میرے سارا شیئر کریں تو یہ سبزی تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے آج میں فرسٹ آم آلو گاجر خالی بنا رہی ہوں برنا میں مکس سبزیاں بناتی ہوں میرے پاس یہی سبزیاں پڑی تھی سوچا میں بنا لیتی ہوں اور اس کو ناشتے کے ساتھ سر کروں گی جی تو اور آپ لوگ کیسے ہیں اور دیکھیں اتنی اچھی دھوپ نکلی ہی کیونکہ میں نے باہر چولے پہ آگ جلائی ہے کیونکہ میں نے گھی بنانا تھا تو یہ جو دود آتا ہے اس کی بلائیوں تارتی رہتی ہوں اور بعد میں اس کا گھی بنا لیتی ہوں کیونکہ میرے بچے اور ہزبینڈ بہت شوق سے اس کا پراتھا کھاتے ہیں کبھی میں چوری بنا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی دھوپ نکلی ہے اور پودے بھی فریش فریش لگ رہے ہیں تو سالن بنا لی ہے میں نے اور ساتھ ہی میں نے کیچن کی صفائی کر لی اس ٹائم پہ دودھ آ جاتا ہے تو اس کے انتظار میں میں ساری چیزیں وغیرہ ڈسٹنگ کر رہی تھی اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور یہ میرے ہزبینڈ نے لکھا ہے اور یہ یہاں ہے جس سلیمان صاحب یہ ڈرامے کر رہے ہیں اس کی آپ لوگ ایکٹنگ چیک کریں اور ماشاءاللہ کہہ دے جیئے گا ساتھ ہی دودھ آ گیا تو میں نے گھی اتار کے باہر ہی میں نے لکڑیوں کی آگ جلائی ہے تو باہر میں نے دودھ پہلے اس کو میں نے وائل کر لیا اور پھر میں نے گھی دوبارہ رکھ دیا اور میرے پاس تھوڑی سی چپنی پڑی ہوئی تھی چپنی ٹھنڈیا وہی جو آپ لوگ اکثر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میری امی بھی اس کو چپنی کہتی ہے تو مزے کی بنتی ہے یہ میں نے سوچا کہ دپہر میں یہ کھا لیں گے اور رات میں وہ سالن بھی ہے ساتھ کچھ دھائی مڑھائی وغیرہ لے لیں گے اور یہ میں صرف سبز میرچ اور کالی میرچ کے بنا رہی ہوں بناتے بھی تھوڑی سی ہیں یہ ایک پاؤ یا کچھ ڈیڑھ پاؤ ہوگا جو ہوں نے صرف دپہر کے لیے بنایا اور ویسے ہی پیاز وغیرہ میں نے ڈال کے اور بعد میں ان دونوں کو ڈال دے اس میں بھی میں نے دھنیا زیادہ سارا ڈالایا دھنیا کی خوشبو یہ لگ ہوتی ہے پورے گھر میں اتنا چیز کی خوشبو آ رہی تھی اور بچے بھی میرے شوق سے کھاتے ہیں قدو ٹنڈے ایسی چیزیں اور یہاں کی بھی میرا تقریباً ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کی آنچ کم کر دیتی ہوں اور آٹا گندہ کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے دو بج گئے ہیں تو آٹا گندے کے بعد سالن کو میں نے دیکھا اس کی اچھے سے بنائی کر لی یہ صرف ایک چھنی بن جاتا ہے اتنی اچھی طرح میں اس کو بھون لیتی ہوں تو مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کرنا میں اس میں صرف مرچنی ڈالتی ہوں سبز اور کالی مرچ ڈال کے اس کی اچھے سے بنائی کر کے اور مزے سے بہت مزے کا بن جاتا ہے اور آپ لوگ آج کیا بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میری ویلوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ کومنٹ میں بتایا کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ لوگوں کے اچھے سے اچھے بلوگ لے کے ہوں اور چینل کو بھی لائک کر دیا کریں اور دیکھیں میرا گھی بھی تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جب اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے تو میں آہ ختم کر دیتی ہوں بس سلو آنچ پہ یہ اگر آپ گیس پہ بنا رہے ہیں تو سلو آنچ پہ اچھا